اگر پروردگار اعلیٰ مسلسل محمد و آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے تو وہ جو بھی چیز اپنے مقرب ترین بندوں پر بھیجے گا وہ چیز بھیجے گا خوب توجہ کریے گا اس جملے پہ خدا کے وہ بندے ہیں محمد و آل محمد کہ ان سے آگے مرحلہ بندگی پر کوئی ہے نہیں لہٰذا اب جو چیز وہاں سے نازل ہوگی وہ ایسی ہوگی جہاں مرحلہ توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی یہ بندگی کے آخری مرحلے پر ہیں جو ان تک چیز آئے گی وہ مرحلہ توحید کی آخری چیز ہوگی یعنی آپ جب درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر تو خدا کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں کہ جو خزانہ غیب الہی میں جس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے